جب اللہ کے رسول میراج کے سفر کے لیے پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر ایک بوڑا شخص بیٹھا ہوا تھا جب آپ نے پوچھا کہ یہاں کون ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہاں انسانیت کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہے اس کے بعد دوسرے آسمان پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات یہاں یا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی جن کو اللہ نے خوبصورتی کا ایک بہت بڑا حصہ عطا فرمایا ہے اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے جہاں پر آپ کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی اس کے بعد پانچوے آسمان پر آپ کی ملاقات حارون علیہ السلام سے ہوئی اس کے بعد چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور ساتوے آسمان پر آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور ساتھوے آسمان کے اوپر ارج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب اللہ سے ملاقات کی لیکن اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ نور کے پردے تھے